اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرہ یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زہرہ فروخ حسن کی کلم سے تحریر کردہ خوبصورت نوبل درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 36 لیکن اس قسط سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہوگا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفکیشن محصول ہو سکے اب آتے ہیں قسط کے جانب نگار ایک موڈرن اور زمانے کے ساتھ چلنے والی بہت کھلی سوچ کی مالک صحیح مگر اس کے معاملے میں وہ وہیں سو سال پرانے سو تیلی ماں اور ساس ثابت ہوئی تھی وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ کس قدر اس سے نفرت کرتی ہے ان کے زبان نے اسے کافی زخم دیئے تھی اب نفرت کی وجہ جان کر وہ بس آئندہ کے بارے میں یہی سوچ رہی تھی نگار شاید ہی اسے کبھی اپنا سکے میری ممی بہت بہادر ہیں زندگی میں انہوں نے کبھی کسی موڑ پر خود کو ہارا ہوا محسوس نہیں کیا ہر مسئیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لوگ کہتے ہیں میں بلکل ان کی طرح ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ میں بلکل ان کی طرح نہیں ہوں الگار کی بات سے سمین صدرصد مواقف تھی وہ کبھی نگار کی طرح نہیں ہو سکتا ان کی طرح مغرور ان کی طرح خود غرض نفرت اسے بھرا نہیں وہ تو خالص تھا ہر برائیوں سے پاک سمین صدرصد اپنے دل میں سوچ تھی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب بھی نگار کی بات کر رہا تھا ممی جو تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے نا سمین مجھے اس پر بہت تکلیف ہوتی ہے اور دکھ بھی مگر پھر بھی میں مجبور ہوں شاید کبھی ممی سب بھلا کر تمہیں قبول کر ہی لیں مگر بہرحال وہ ڈیڑ سے ڈڑنے والی نہیں کہ اگر تم ڈیڑ ہمیں نکال دیں گھر سے وہ مجھے چھوڑ دیں گے تم مطمئن رہو ہمیں گھر سے بھی نہیں نکلنا پڑے گا نہ کسی کو چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور ہم دونوں بہت خوش رہیں گے اس پر سمین تھوڑا خجل سے ہوئی ایلیار اس کی شکل دیکھ کر مسکر آیا تھوڑی دیر کار میں خاموشی چھائی رہی تھی کچھ ہی دیر میں ایلیار کی سنجیدہ آواز پھر سے گونچی میں بس اس لیے ڈرتا ہوں سمین ڈیڑ نفرت کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں وہ اپنے ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ اپنی نفرت میں یہ بھول چکے ہیں کہ تم ان کی سگی بیٹی ہو وہ تمہیں نوشی آنٹی سمجھ کر دن رات تڑپتا دیکھنا چاہتے ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں سمین اور میں جذباتی ہو کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا کہ جس کے بعد میں مجھے پچتاوا ہو میں ایسا نقصان کیوں اٹھاؤں جس نقصان سے میں اپنوں کو کھو دوں سمین نے اس بار پھیکی سے مسکرات کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی طرف دیکھتے ہوئے ایلیار کو دیکھا تمہیں سب بتانے کا مقصد پریشان کرنا نہیں ہے میری بات ہوئی ہے مبین انکل سے وہ بھی سب جانتے ہیں انشاءاللہ ہم دونوں مل کر انہیں سمجھائیں گے سچائی بتائیں گے تو ایک بار ڈیڈ کو سب پتا چل جائے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس تم میرے ساتھ رہو اور ہمیشہ مجھ پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھ مجھ سے محبت کرو تمہاری محبت میرا حوصلہ ہے ہاتھ بڑھا کر سمین کا گال پیار سے تھپکا تھا ایلیار کی بات پر اس کے چہرے پر اتمنان چلکا تھا وہ دل سے مسکرہ دی اس کے چہرے پر چلکتا سکون دیکھ کر ایلیار نے اتمنان کی سانس لی پھر اس نے کوئی اور بات کیے بینہ اپنا سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا دیا سمین اب سیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی کہ آگے کیا ہونا تھا یہ اللہ ہی جانے وگر دل کو ایک سکون تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایلیار جیسا محبت سے پور انسان بخش دیا تھا اور اس سکون کے احساس نے اسے اپنی رگوجہ میں خوشی سے بھرپور احساس دوڑتا محسوس کیا تھا یہ احساس ایلیار کے عشق کا بخشا ہوا تھا سمین نے آنکھوں میں محبت لیے ہوئے اپنے محبوب کو دیکھا جب سے وہ لوگ واپس کار میں آ کر بیٹھے تھے ایلیار کافی سنجیدہ سا اس سے بول رہا تھا ساری باتیں بتاتے ہوئے ایک بار بھی تو اس نے کوئی شوخی نہیں دکھائی تھی اب تک اس نے اپنے ناراضکی میں اپنے پریشانی میں ذرا سا بھی ایلیار کے جذبات کا خیال نہیں کیا تھا کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے کوئی اور ہوتا تو سمین اگدم سے سیدھی ہو کر بیٹھتی اس کا دل کہنے لگا کہ اسے منع کر دے گھر جانے کو ایلیار سے کہہ دے کہ اسے پھر سے اس چگہ لے چلیں جہاں وہ اسے پہلی بار لے کر گیا تھا آج وہ اس پر اپنی محبت کا خزانہ لٹا دینا چاہتی تھی اسے بتا دے کہ وہ اسے کتنی شدت سے محبت کرتی ہے اس نے ایلیار میں ہمیشہ اس لڑکی کی جھلک دیکھ کر ہی اپنا دل اپنا جسم اس پر لٹا دیا تھا مگر وہیں پہل نہ کرنے والی جھجٹ نے کچھ بھی بولنے سے روک رکھا تھا سمین چوری چوری اسے دیکھے جا رہی تھی آنکھوں کے راستے سے دل میں قید کر رہی تھی ایک بار کی دل نے کہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ ناراض تو نہیں جو اب ایک نظر اسے دیکھے بغیر بس روڈ کو دیکھے جا رہا تھا اتنا سنجیدہ تو وہ کبھی اس کی موجودگی میں نہیں رہا وہ اس سے کوئی اور بھی بات بھی تو کر سکتا تھا مگر جھجک تھی کہ جاتے ہی نہیں تھی اظہار کے معاملے میں وہ ہمیشہ بہت پیچھے تھی اب بھی لاکھ چانے کے باوجود بھی وہ موز سے ایک لفظ بھی بول نہیں پائی پھر اسی کشمکش میں گھر بھی آ گیا اور کار رکھ بھی گئی کار کو بنگلے کے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر کے وہ دونوں ساتھ ہی اترے تھے ایلیار نے کار سے اترتے ہی اس کے ہاتھ کو تھام لیا آہستہ آہستہ باہم چلتے ہوئے دونوں اندر آئے تھے سب اپنے اپنے کام پر جا چکے تھے نیچے اب بس ملازمین اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے مجھے آفس پر جانا ہے کافی لیٹ ہو گیا ہوں سادگی سے کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا ایلی ناشتہ تو کر لو سمین پیچھے سے بولی تھی کھالی ہے نا تمہاری بدگمانی تمہاری بے اتباری اب بھوک نہیں ہے بغیر موڑے بول کر وہ دھڑا دھڑ سیڑھیوں چھڑ کر گیا تھا سمین کا دل دھک سے رہ گیا خود پر غصہ بھی آیا تھا وعدہ کیا تھا کہ اب اس سے بدگمان نہیں ہوگی اور پھر وہ دل محسوس کر کچن میں آئی تھی پھر جلدی جلدی ہاتھ چلا کر اس کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنا کر وہ خود ہی ٹری اٹھا کر ایلی آر کے روم کی طرف بڑھی یس دروازے پر دستک ہوئی تو ایلی آر نے آئینے میں بال سمارتے میں جواب دیا تھا کچھ تعجب اور دھیروں مسرد سے دروازے کے اندر داخل ہوتی سمین کو دیکھا ہاتھ میں بھری ہوئی ٹریلی ہے وہ اندر آ رہی تھی آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں تم نے خام کا زہمت کی بال سمارتے ہوئے بینہ اسے دیکھے بینیازی دکھائی تھوڑا اور لیٹ شرے چاوگے تو قیامت نہیں آ جائے گی ٹری سوفے کے پاس فیلی ٹیبل پر رکھ کر وہ دوپٹہ شانوں پر لاپرواہی سے رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی مجھے بھوک نہیں ہے پوری طرح سے سمین کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بال سیٹ کرنے میں ہی لگا رہا سمین ہولے سے مسکرائی ایم سوری ایلیار کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے پشت سے لگی تھی اپنے دونوں ہاتھ لے آ کر اس کے بکلوں سے اوپر کسے سوری کس لیے برش رکھ کر لاپرواہی سے کہتے ہوئے پرفیوم اٹھایا میں سچی میں بدگمان نہیں ہوئی تھی بس تھوڑا سا غصہ آیا تھا سمین پیچھے سے نکل کر اس کے مقابل میں آ کر کھڑی ہو گئی ایلیار کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر خود اس پر سپری کیا پھر اپنا چہرہ ذرا سا کے بڑھا کر اپنی ناک سے لمبی سانس لے کر اس کے خوشبو اتاری اپنی سانسوں میں ایلیار کے پرفیوم کی وہ دیوانی تھی اچھا اب وہ غصہ نہیں ہے اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر رکھتے ہوئے اپنی گلے میں بندھی ٹائے کی نوٹ ٹھیکی ناراض ہو گیا سمین کو اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر فکر ہوئی نہیں ہونے چاہئے ٹائے بانتے ہوئے اس بارے اسے دیکھا بھی نہیں بلکل نہیں ناز سے کہہ کر اس کے گلے میں اپنی مرمری باہوں کے مالا پہنائیں ناراض ہونے کا حق صرف آپ کو ہے وہ ہمیں سکیڑ کر محبوب کے ناز و انداز دیکھے جو اسے پوری طرح سے بہکانے پر آمادہ تھے جی بس ہمیں ناراض ہونے کا حق ہے آپ بس پیار کریں دھیروں بے حساب بہت ہی پیار سے اچھک کر اس کے گلے کی حدی چھومتے ہوئے مسکرات اس کے ہونٹوں پر تھی وہ بھی تو کرنے نہیں دیتی ہو زندگی میں تو بس دن رات یہی کرنا چاہتا ہوں ساری جھوٹ بوٹ کی ناراض کی پرے کر کے فوراں سمیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگا لیا کرنے دو گی جتنا دل کا ہے سب کر لینا ابھی کچھ کھالو پہلے بہت پیار سے اس کے چہرے کو چھکا کر ناک سے ناک رب بھی سارے رومیز پر کھانا کیوں ڈیل دیتی ہو اس پار ایلیار کا مو بنا تھا انرجی کے لیے سمین کی شرارت سے کہنے پر ایلیار کو ہسی آئی تھی تم ہو نا میری انرجی ٹانک بس مجھے موقع دی دیا کرو چھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دی گئے پہلے بس نرمیز اپنے ہونٹوں نہونٹوں پر پھیری تھے سمین کی آنکھیں بند ہو گئیں دونوں کو خبر ہی نہیں ہوئی کتنے لب میں گزرے تھے جب سانس تھمنے لگی تو ہی دولپ چودہ ہوئے تھے ہو گئے نا اب چلو ناشتہ کرلو وہ اس سے نگاہیں چھڑاتی ہوئی ہٹنے دور ہٹنے لگی چلو اپنے ہاتھوں سے کھلاو لو اب نئی فرمائش اس نے ناک چڑھا کر اس کی طرف دیکھا آدل مت بنو ٹری اس کی طرف کھسکاتے ہوئے تپ کر اسے دیکھا جو سمجھو بس اپنی ہر خواہش پوری کرنی ہے مجھے سمین کے ہاتھ تھام کر محبت سے اسے دیکھا تو وہ بھی مسکراتی ہاتھ تو چھوڑیں میرے اس سرکار کھلاتی ہوں الگیار خوش ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا سرکار آپ ہیں ہماری ہم تو آپ کے بیدام غلام ہیں سمین کے لکمہ توڑتے ہاتھ پر اپنی انگلی پھیری سمین نے بڑی محبت سے لکمہ توڑ کر اس کے موں کی طرف بڑھایا تھا الگیار کی آنکھوں میں جسے کندیلیں روشن تھی اپنی نگاہوں میں اسے بھرے بھرے اپنے موں کو کھولا تھا اب اگر ساری زندگی میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوئے لی پھر بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں رہے گا اس کے موں میں لکمہ ڈالتے ہوئے وہ مسرور سی اسے دیکھ رہی تھی کیوں اب شکایت نہیں کرو گی اب غصہ نہیں آئے گا مجھ پر چھیڑنے کی غرض سے شوخی سے کہا کوئی شکایت بچی ہی نہیں جو ہو رہا ہے نا جیسا بھی ہو رہا ہے تم پر یقین ہے وہ بڑے پیار سے ہر لکمہ بڑھاتی والے ہانہ محبت سے اسے دیکھ پی رہی تھی یہ محبت ہمیشہ صرف تمہاری تھی اور رہی گی بس ایسے ہی بینہ کسی بدکمانی کے میرے پاس رہنا مجھ پر یقین رکھنا رکھو گی نا اس پار لکمہ اس کے ہاتھ سے لے کر واپس ٹری میں رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر سمین کی آنکھوں میں جھانگا ہمیشہ 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 اس کے دھوا پر فڑتے مسرد سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا وہ بھی اس سے شدت سے لپٹی تھی آنکھیں بند کر کے دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی آفس نہیں جانائے اپنی کمر میں رینگتے ایلیار کے ہاتھ روکر سرگوشی کی اوف ایلیار کرا کر سوپے سے اٹھ گیا ناشتہ تو پورا کر لو سمین نے ٹوکا بس ہو گیا کہہ کر جھوکر جوس کا گلاس اٹھا لیا ایک گھونڈ بھر کے مو بنا کر گلاس کو دیکھا کچھ عجیب سا ہے کہہ کر گلاس سمین کی طرف بڑھایا سمین نے فوراں گلاس تھام کر گھونڈ بڑھا نہیں ٹھیک تو ہے مزے کا ہے کہنے کے ساتھ دوسرا گھونڈ بھی لیا اچھا سنجید کی سے کہہ کر گلاس تھاما پھر گلاس ہونٹوں سے لگا کر پیا تھا اب مزے کا ہوا ہے وہ اس کی چلاکی پر مسکر آئی سیدھے سے کہہ دیتے میں بھی کر دیتی ڈراما کرنا ضروری ہے سوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے ایلیار کا گلاس فلا ہاتھ پکڑا اور ایک ہی سانس میں پورا جوس کا گلاس پی کر اس کی طرف دیکھا یہ اب اور مزے کا ہو گیا ہے ایلیار کے ہونٹوں پر اس کی شرارت پر دل فریب مسکرہا ٹبری ہستی سمین کی کلائی پکڑ کر مروری اب جوس کا بدلہ تمہیں ڈوب کر مجھے نکالنا ہے خالی کلاس ایک طرف رکھ کر وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا سمین نے اس کے ارادے دیکھ کر اپنی شرارت پر خود کو گوزا ایلی آفس کے لیے لیٹ ہونا ہے وہ تمہیں ڈانٹیں گے اپنی کلائی چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اسے فائق صاحب سے ڈرانا چاہا کہہ دوں گا ایک جنگلی بلی کو اس کی کیے کے سزا دے رہا تھا وہ اسے آنکھ مار کر اپنی قریب کھین چکا تھا سمین کی لاکھ مضامت کے باوجود اس نے اپنی مرمانی کر کے ہی دم لیا تھا اس کے روم سے وہ ایلی آر کو نظر انداز کر کے آگے بڑھی تھی وہ برکرسی رفتار سے اس کے راستے میں دیوار کی طرح سے کھڑا ہو گیا اب کیا ہے دیکھو پھر تم شروع ہوئے نہ تو چنچلائے چنچلائے سا شرمایہ سا انداز ایلی آر نے ایلی بس کرو اس کے روشنی بھری آنکھوں میں دیکھنا اسے دشوار لگا تھا یہ تو شروعات ہے میڈم اب کہاں بھاگ پاؤ گی ہماری چاہتوں سے مدہم آواز میں کہتا اس نے سمین کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ انچا کیا تھا سمین نے پلکے اٹھا کر ایلی آر کے محبت کا کے روشنے سے اور بھی پرکشش ہو گیا چہرہ دیکھا بھاگ کہاں رہی ہوں اب کچھ دور رہو نا شرمیلی سے مسکرات اس کے لبوں پر کھیلی تھی اوف یہ محبوب کے قاتلانہ انداز ایسے روپ ایسی حسین مورت سے کون دور رہ سکتا ہے جھک کر بہت ہی نرمی سے اس کے ہونٹ چومیں مت کرو نا پھر وہی حرکت اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو وہ مو بسور کر بولی سب سمجھتا ہوں مگر کیا کروں یار دل ہے کہ بس تمہیں دیکھ کر سب بھول جاتا ہے اس کا تھوڑی پر سے ہاتھ ہٹا کر دونوں ہاتھ سمین کے شانے پر رکھے آفیس جا رہے تھے نا پھر اس نے مو بنایا شروعات کس نے کی تھی اچھا بس میری توبہ جو کبھی تمہیں جوش دلایا اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر تپ کر کہا تمہارے توبہ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا اگر ایسی حرکتیں بند کی تو اپنی ناک سے اس کے ناک رکڑ کر روپ سے اسے دیکھا ٹھینگا دوں گی تم کو اپنی شانے سے اس کے ہاتھ چھٹک کر وہ کنارے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی ایلیار نے اتنی ہی تیزے سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس بار بھی وہ تیار تھی اتنی ہی تیزے سے ایک ہی پل میں وہ سیڑھیوں پر تھی مڑ کر ایلیار کو زبان دکھائی ابھی بتاتا ہوں ہستے ہوئے وہ اس کے پیچھے دوڑا سمین سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی ہس رہی تھی سنبھل کر نازک بیبی اس کے پیچھے اترتے ہوئے پیچھے سے چلایا تھا وہ پھر وہی ہوا تھا وہ سیڑھیوں سے فسلی اور سیدھے فرش پر اس کے دل دہلانے والی چینک پر ایلیار نے اپنے سر پیٹھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا نازک بیبی اپنے کھولے پینٹ میں پیر پھسا کر اب پیر پکڑ کر ہائے ہائے کر رہی تھی ایلیار دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھ کر نیچے اترا تھا کہا تھا نا کہ ڈھنگ سے اترو گر گئی نا جب ہر بار سیڑھیوں سے لڑک چاہتی ہو تو پھر پھلانگتے ہوئے کیوں اتر رہی تھی اس کے پاس بیٹھ کر وہ ناراض بھی ہوا تھا تمہیں کیسے معلوم کہ میں گر جاتی ہوں سمین نے ہائے ہائے میں ذرا سب بریک لگا کر دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی بار ادھر پیڑ لاؤ دیکھوں کیا ہوا ہے چڑھ کر کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کا پیٹ دیکھ سکے جسے پکڑ کر وہ ہائے ہائے کر رہی تھی سب تمہاری وجہ سے اتنی کالی زبان ہے تمہاری ادھر کہا ادھر میں گر گئی ایلیار نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا تم نے مجھے کالا کہا زبان کو کہا ہے ایک ہی بات ہے زبان کالے یعنی کالا انسان یہ تم واقعی حساس ہو یا بنتے ہو اس بار درد بھول کر اسے گھورا مجھے بننا نہیں آتا اس بار اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنی طرف پیر کھینچا سمین نے ایک زورتار چینک ماری ایلیار نے پیٹ چھوڑ کر فوراں کان میں انگلی ڈال لی ایسا لگا جسے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں کیا ہوا سمین چینک اتنی زبردست تھی کہ اپنے پورشن سے بھابی تک بھاگتی ہوئی آئی تھی ملازم اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھی اور ہامتی کامتی بڑی ماں بھی پیچھے پیچھے ایلیار وہیں سیڑھیوں پر اتمنان سے بیٹھ کر تماشی کا منظر ہو گیا جب وہ کرے گی اس نے میرا ٹوٹا پیر اور توڑ دیا سمین زور زور سے روتے ہوئے اب اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خود کو گھورتے ہوئے ایلیار کو دیکھ کر شکایت کرتی ہوئے بولی ایلیار اب ایسی بھی کیا ناراض کی تم نے اس کا پیر توڑ دیا بیوی ہے تمہاری ایلیار نے اپنا سر پیٹا بھابی کی جھڑک کہنے پر ایلی کیا ہو گیا بڑی ماں تاجب سے سمین کو گھورتے ایلیار اور ہائے ہائے کر کے روتی سمین کو تاجب سے دیکھ رہی تھی کچھ نہیں پھپوڑ ڈراما کر دی ہے اچھوٹر اس کا پیر دوبارہ پکڑ چکا تھا سمین نے اس پر پھر سے چیخ ماری سب نے بے ساختہ اپنے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی گئے چپ ورنہ مو پر ٹیپ لگا دوں گا اس پر ایلیار نے سختے سے ڈانٹا پہلے گرایا اب ڈانٹ رہے ہو بڑی ماں خود ٹراما کرتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے وہ بھی کہاں روب میں آنے والی تھی تم لوگ کیا تماشا دیکھ رہے ہو اپنے اپنے کام کرو ایلی نے چھڑ کر ملازموں کو ڈانٹ پلائی سب تیزے سے وہاں سے گم ہوئے تھے ہوا کیا بڑی ماں کے پوچھنے پر ایلیار نے مو بنایا بندروں کی طرح پھتکے گی تو یہی ہوگا میں بندر اور تم کیا وہ لنگور وہ بھی جنگلی اگر میرے پیچھے بھاگتے نہیں تو میں کیوں بھدکتی اور گرتی اپنے پیر کا معاینہ کرتے ایلیار کو کھا جانے والی موصوف کو ہر وقت پیار چاہیے ہر وقت بس قریب آنا ہے اور اللہ ایلیار نے اس کی زبان بند کرنے کے لئے اس کا پیر کس کے دبایا تر تر جواب دیتی سمین پھر سے جی گی اوہ نیلم کی لمبی اوہ اور پھپو کی دبی دبی ہسی ایلیار جی بھر کر شرمندہ ہو رہا تھا تو بات پیار تک پہنچ گئی اب نیلم کو کون چھپ کر آ سکتا تھا ایسا کچھ نہیں ان کے انداز ہے پیار کرنے والے ایسے لڑاکہ بیوی سے کون پیار کرے گا سمین نے جل کر اپنا پینٹ چھوڑانا چاہا جھوٹے مکار ہو تم بھابی کے مکاری کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے بس ڈراما کرتا ہے سمین کی انکشاف پر نیلم کا مو کھل گیا اچھا بس کرو ایلیار اسے اٹھاؤ میرے روم میں لے چلو پیر کی مالش کروا دیتی ہوں ٹھیک ہو جائے گا بڑی ماں سنجید کی دکھاتے ہوئے ایلیار سے بولی کچھ نہیں ہوں بھائی ذرا سی چھوٹ ہے بس ڈراما ہے اب اتنی ہلکی بھی نہیں کہ گود میں اٹھاتا پھروں اس کا پیر آہستہ سے چھوڑ کر وہ پینٹ چھارتا اٹھ گیا یہ ہے اس کی محبت میری چھوٹ ڈراما لگ رہے گا جاؤ مرو جا کر اپنے سڑھے سے آفس پڑی رہوں گی یہیں تم جاؤ اس کی آنکھوں میں فوراں آسو آئے تھے اس کا خادم حاضر ہوں لے چلتا ہوں چھک کر اس نے سمین کو اپنی گود میں اٹھا لیا سمین کا مو کھل گیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو سمین ہی وہی لڑکی ہے جس سے ایلیار محبت کرتا ہے اپنی گود میں اٹھا کر جاتے ہوئے ایلیار کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے نیلم کے شانے پر بڑی ماں نے اپنے ہاتھ رکھی سچ بڑی ماں نیلم بے تہاشا خوش ہو گئی انہ نے پیار سے اپنی بہت محبتی بہو کے گال کو تھپکا تھا ابھی بتاتی ہوں اس ایلی کے بچے کو وہ خوشی سے اپنے پورشن کی طرف دوڑ گئی وہ بھی مسکر آ کر ادھر ہی بڑی تھی نہ کروں تو بھی خفا کروں تو بھی خفا اب کیوں گھور رہی ہو بڑی ماں کے پورشن میں آ کر اسے سوفے پر بٹھاتے ہوئے شوخی سے سمین کے گال نوچے تم سہارا دیکھ کر بھی لا سکتے تھے اس کے ہاتھ چھٹا کر وہ اپنا پیر دیکھنے لگی درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں وہ سوفے پر بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کا پاؤں پکڑا نہیں میں تو نازک ہوں ڈراما کرتی ہوں تم چاہو اپنے آفس بھاڑ میں چاہو میں شکایت نہیں تھی نگاہوں میں دیکھتی الیار کی آنکھیں تک مسکر آ دی مزاک تھا یار تم نے سر چان لیا ذرا سی موچ ہے میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا تو وہ انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں اور نہیں نہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا میں بالکل ٹھیک ہوں سمین کے بے ساختہ کہنے پر وہ ہسا تھا پیر تھام کر سہلاتے ہوئے ادھر دیکھا جدھر تن فن کرتی بھا بھی آ رہی تھی نہیں ایلی ہے نا تمہارا ڈاکٹر اس سے لو پیار کی میڈیسن آتے ہیں ان کی زبان نے اپنے جہور دکھائے تھی یہی وجہ تھی جو میں بچ رہا تھا انہیں بتانے سے اب بھکتو تم ایلیار سمین کے ہایا بھرے چہرے کو دیکھ کر اٹھ گیا تمہیں تو میں بتاتی ہوں نیلم نے اسے مارنے کیلئے ہاتھ اٹھایا وہ بھاگ کر بڑی ماں کے پیچھے چھپا مجھے آپ شام میں بتا دیجئے گا ابھی پہلے اپنی نن پلس دیورانی کے پیر پر ٹیوب لگا دیجئے گا شام تک مجھے اپنی بیوی صحیح سالم چاہے گیا شرارت سے نیلم سے کہہ کر وہ بڑی ماں کا سر چم کر ہاتھ ہلاتا چلا گیا پیچھے ان تینوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسی تھی جی تو فرینڈز کیسے لگی آپ کو یہ قسط امید ہے آپ نے بہت انچوائے کی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ